شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے فجر کی قسم اور دس راتوں کی اور جفت اور تاق کی اور رات کی جب جانے لگے اور بے شک یہ چیزیں اقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے آج کے ساتھ کیا کیا جو عرم کہلاتے تھے اتنے دراز قد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرآن میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے اور فیرون کے ساتھ کیا کیا جو خیمیں اور میخیں رکھتا تھا یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا بے شک تمہارا پروردگار تاق میں ہے مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے زلیل کیا نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو اور میراس کے مال کو سمیچ کر کھا جاتے ہو اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آموجود ہوں گے اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبع ہوگا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا اور نہ کوئی ویسا چکڑنا چکڑے گا اے اتمنان پانے والی روح اپنے پروردگار کی طرف لوٹ شد تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا